تو ہمیں کمری سال دیا گیا اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی دو ہزار چودہ میں جب میں ناروے گیا اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورڈ شمال میں اینڈ آف دا ورڈ ناروے میں ہے میں وہاں گیا اس علاقے میں دو مہینے سورج نکلتا نہیں اور دو مہینے ڈوبتا نہیں تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے رات ہے لیکن سورج نکل ہو پتہ نہیں دن ہے یا رات دن ہے سورج نکل ہو ہے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے تو پانچ تین گھنٹے کا اوصلوں سے جہاز تھا آگے پانچ گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا آٹھ آٹھ کلومیٹر کی سرنگیں تھی اور پھر آخری بستی مچھیروں کی تھی وہاں سے پھر پونہ گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں یک کم اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے اور ہم چار اگست کو پہنچے اور شروع میں بس یہ کم تردی کوئی ایسے ڈوبتا ہے ایسے نکل آتا ہے پھر دو کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے تین کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے چار اگست کو بیس منٹ کی رات تھی چونکہ میں چار اگست کو کیوں مجھے یاد ہے چار اگست کو بیس منٹ کی رات تھی اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی عشاء بھی پڑھنی تھی اور سورہ نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے ازان دی مجھے اللہ کی مخلوق کو دو دفعہ دیکھ کے حیبت تاری ہوئی ایک ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا چوٹی خالی تھی دیکھ کر میں بلکل گم ہو گیا جس کے کیل اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہو گیا اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا میں نے ازان دی ٹھنڈی ہوا چاہ لئی تھی تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا سورج فیل ہو گیا تھا چاند چمک رہا تھا تو میں اوی آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے چاند کو دیکھا میں نے چاند دیکھا اب یہ رات کھڑی ہے تو وہ قبلہ فٹ کیا مغرب بھی نماز پڑھی مغرب اشاء کٹھی پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی آئیمہ کے نزدیک تو پہلے مغرب پڑھی پھر اشاء پڑھی پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی ازان دی ہاں اشاء پڑھی ایک وطر پڑھنا بھی سنت ہے میں نے کہا بھئی آج ہکو وطر پڑھو کہ دیں فرض نہ نکل جائے تو ایک وطر پڑھا پھر میں نے فجر کی ازان دیں ٹک 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 دو سنتیں پڑھیں پھر والعصر انہ آتینہ سے میں نے فرض نماز پڑھائی اور بیٹھے ہی تھے کہ سورج آکھ ہے سلام علیکم تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا کہیں فلوپ نہیں ہوتا سورج کا کیلنڈر کتنی جگہیں ہیں دنیا میں جہاں فلوپ ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام میں شمسی بھی ہے تو بھائیو میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلہ ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور گناہوں سے توبہ کریں پتہ نہیں کب آسم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے تو نجانے بلا لے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن نجانے بلا لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں کب موت کا ڈنکہ بچ جائے تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو فرائز ادا کرو پانچ نمازیں پوری پڑو جھوٹ نہ بولو سچ پول دھوکہ نہ دو دیانہ داری سے چلو بدکاری نہ کرو نکاح کرو نشے نہ کرو حلال پیو حلال کھاؤ حرام نہ کماؤ حلال کماؤ ماباپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اوف بھی نہ کرو بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو روب جمانہ نہیں ماباپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو اولاد کو عزت دو انہیں ڈانڈ پڑ سے نہ چلاؤ پیار سے چلاؤ اولاد سے کہتا ہوں ماباپ کے آگے اوف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو ایک دوسرے سے لڑے ہو تو صلح کر لو کہ اللہ پاپ کو واپس کا لڑنا پھلکل پسند نہیں ہے اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے یہ نیری منافقت ہے منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پہر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے اس کی برائی نہ کرے اس کو گالیاں نہ دے اس کو برا بھلا نہ کہے پرنا اپنی آخرت خراب کرو گئے ایم پی این ایم این میں نے ٹکٹکے بھی کر رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت آج گل کے وزیروں کو کون پوچھتا وزیر اعظم کو کون نہیں پوچھتا تو وزیروں کو کس نے پوچھتا جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا ایک صوبہ اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا اور پورے مغربی پاکستان کے گیارہ وزیر ان کا روب بھی تھا ان کے پاس پاور بھی تھی ان کا پروٹوکول بھی تھا وہ دیانتدار بھی تھے کیا کریں اپنے اوپر ہی روائیں آسو بہائیں تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا اللہ پھر معاف کر لے گا انشاءاللہ ہماری تو بھائی بھی